اچھا ہمارے پاس ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے ریپل ٹینک ریپل ٹینک کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ریکٹینگلر ٹریس ہی ہوتی ہے ریکٹینگلر ٹری ہوتی ہے جو عام طور پر گلاس کی بنی ہوتی ہے یا آج کار بلاسٹر کی بنی بھی ہوتی ہے یہ ٹری تقریباً تین چار پانچ یا چھے انچ اونچی ہو سکتی ہے عمومی طور پر جو بزار میں اویلیبل ہمارے پاس ہوتی ہیں پریکٹیکلز کے لیے وہ تین سے چار ہی چھنچی ہوتی ہیں اور یہ اس کی پیندے سے انچائی جو ہے وہ تقریباً ایک میٹر سے لے کے ون پائنٹ فائی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ مختلی ویری کرتی ہے یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ گلاس ٹری ہے اور ریکٹینگلر گلاس ٹری ہے اور اس کا جو پیندہ ہے وہ لازمی گلاس کا ہی ہونا چاہیے اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے اس پانی کی سرفیس کو تچ کرتا ہوا ایک وڈن بلوک اس کی سرفیس بلکل ٹچ کرتا ہوا ایک وڈن بلوک رکھا جاتا ہے اس وڈن بلوک کے اوپر ایک وائیبریٹر موٹر ہوتی ہے جسے چلانے پہ وہ وائیبریٹ کرتی ہے وڈن بلوک کے نیچے ایک چھوٹ سی پن لگی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نوپ ان ویبز کو درہ کلیر دیکھنے کے لیے ہم اوپر لگاتے ہیں لیکٹک بلب اور جب ہم وائیبریٹر موٹر کو آن کرتے ہیں وائیبریٹر موٹر کو آن کرنے کے ساتھ یہ وڈن بلوک یا یہ نوپ پانی کی سرفیس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہے لہٰذا ویز پرڈیوس ہوتی ہیں یہ ویوز دو طرح کی ہو سکتے ہیں ان دو طرح کی ویوز کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم نے اس کے بالکل اینڈ پہ پیپر کلپ کے اندر ایک پیپر لگایا ہوتا ہے لیکٹک بلپ سے جو ریز ہیں وہ پڑتی ہیں اس کی اوپر وارٹر کے اوپر اور وارٹر پہ جو ویوز بنتی ہیں وہ ویوز بڑے آسانی کے ساتھ پیپر پہ ویزیبل ہوتی ہیں نظر آتی ہیں اور وہاں کو سٹیڈی کیا جاتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریپر ٹنکری کیا ہے یہ ایک ایسی ٹیوائس ہے جو ویوز کو پڑیوس کرتی ہے نمبر وا اور دوسرا ان ویوز کو ہم سٹیڈی کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں عمومی طور پہ تین فنومینے ہیں جو زیادہ اس میں سٹیڈی کیا جاتے ہیں ریفریکشن ڈائیفریکشن اور ریفریکشن پہلے میں نے اس میں بات کی تھی کہ کس طرز کی ویز پیدا ہو سکتی ہے یہ دو طرح کی ویز پیدا کرتا ہے اگر ہم اس کے پورے فنومینے کو دیکھیں کہ جیسے ہی وائیبریٹر موٹر کو اون کیا جاتا ہے تو اگر یہ بلوک پانی کی سرفیس پر ٹچ ہے تو سٹریٹ ویز پیدا ہوتی ہے لیکن اگر یہ نو پانی کی سرفیس سے ٹچ ہے اور یہ بلوک فروسہ ہونچا ہے تو پھر یہ سیمی سرکلر ویز پیدا ہوتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ویز میں دو طرح کی سرندر آ رہے ہیں ایک وہ حصہ جو ڈارک ہوگا اور ہر دو ڈارک حصوں کے درمیان ایک حصہ برائٹ ہوگا ہم اس حصے کو ڈارک حصہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندرلسے کو ہم کہہ سکتے ہیں برائٹ ہیسہ یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ ایک ویو بناتے ہیں تو ویو میں اوپر کرسٹ بنتا ہے اور نیچے کیا بنتا ہے ٹروف بنتا ہے یعنی جو برائٹ ہیسہ ہے وہ بلکل کرسٹ کو شو کرتا ہے اور ڈارک حصہ جو ہے وہ ٹروف کو شو کرتا ہے جس طرح ایک ویو کرسٹ اور ٹروف پہ کنسسٹ کرتی ہے اس طرح رپل ٹینک کے اندر ڈارک اور برائٹ ہیسہ ایک ویو کو سٹڈی کرنے کی کام آتا ہے انہیں ایک ویو ہی بناتا ہے اگر اس پوری ٹاپی کی سمبری بنائی جائے تو رپل ٹینک ایک رٹینگلر ٹری ہے جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے اور اس میں جو ویوز پیدا ہوتی ہیں ان کو اس پیپر پہ دیکھا جاتا ہے ویوز عام طور پہ دو طرح کی ہیں یا تو لینئر ویوز پیدا ہوں گی یا سیمی سرگلر ویوز پیدا ہوں گی ان دونوں ویوز کے اندر دو دو ہیسے تیار ہوتے ہیں ایک ہیسہ ڈارک ہوتا ہے ایک ہیسہ ڈارک ہوتا ہے ڈارک ہیسہ جو ہے وہ ٹرف کو ظاہر کرتا ہے اور برائٹ ہیسہ جو ہے وہ کرسٹ کو ظاہر کرتا ہے اس کا مطلب ہے جیسے کرسٹ نہ ٹرف ملکے ویو بناتی ہیں اس طرح ڈارک اور برائٹ ہیسے بھی ملکر ریپر ٹینک کے اندر تین فنومینی ہیں جو ہم نے سٹڈی کرنے ہیں ریفلیکشن ڈائیفریکشن اور ریفلیکشن جو ہم اسے نیکس سیگمین بھی انشاءاللہ سٹڈی کریں گے